بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و سامین میرے ساتھ سٹاف میں ایک چوبیس سالہ لڑکا کام کرتا ہے آج بارش کی وجہ سے میں نے اس سے پوچھ لیا کہ میں بازار ناشتہ کرنے جا رہا ہوں آپ بھی آ جاؤ اس نے کہا سر آپ جاؤ میں نے ناشتہ نہیں کرنا میں نے وجہ پوچھی تو ٹال گیا لیکن میرے اسرار پر بتایا کہ اس کے گھر بچہ ہونے والا ہے اور اس کی بیوی کمزور ہے اس لیے میں نے ناشتہ کرنا چھوڑ دیا ہے دس گیارہ بجے کھانا کھا لیتا ہوں بازار سے دو روٹیاں لے آتا ہوں اور رات کو باہر سموسے والے سے تھوڑی چٹنی لے کر روٹی کھا لیتا ہوں اس طرح کرنے سے میرا روز کا سو روپیاں بچ جاتا ہے میں ان پیسوں سے اپنی بیوی کے لیے طاقت کا شربت اور پھل لے جاتا ہوں میں سوچ رہا تھا جس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے باپ بھوک کاٹ رہا ہے کالے جب بھڑاپے میں پہنچے گا تو میڈیا اور لپرائزم سے متاثر یہی تعلیم یافتہ بچہ باپ سے کہے گا آپ کو یہ اچھا کام کر لیتے آج ہمارے پاس بھی دولت ہوتی پاس بیٹھی بیوی بھی کہہ دیتی ہے ہاں بیٹا میں نے ساری زندگی ہی تنگی میں گزاری ہے تو اس باپ کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوں گے لیکن فیس بک سکالر تو مرد کو ہی برا کہیں گے عورتیں مرد کے ظلم کے کس سے سنائیں گے اس وقت معاشری حالات یہ ہیں کہ مرد پس پس کر عورتوں اور بچوں کی خواہشات پوری کرنے میں اپنی جوانیاں تباہ کر رہے ہیں اور عورتیں مظلوم بننے کا ڈھنڈورہ پیٹ رہی ہیں لیکن یہ حقیقت ہے خواتین سے معذرت ناظرینوں سے ہم نے ویڈیو اچھا لگئے تو لائک کر دیں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگئے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں اللہ حافظ اللہ حافظ